میڈ ان انڈیا براموس مزائل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی جارہی ہے لیکن براموس مزائل کے سی او کا یہ کہنا ہے ریسنٹلی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم یہ مزائل انہی کنٹریز کو ایکسپورٹ کریں گے جو کہ فرینڈلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے بھارت جو ہے وہ اپنا سپر سانک کروز مزائل براموس جو ہے وہ رشیہ کو بیچ رہا ہے اور رشیہ کے پاس بھی اس طرح کا ابھی تک کوئی اسپائے کا مزائل نہیں ہے دنیا کا ایک بڑا دیش سپر پاور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بارہ سے ڈیمانڈ گار ہے کہ ہمیں براموس مزائل نرندرہ مودی جی جہاں سوچتے ہیں وہاں پاکستانیوں کی سوچ پہنچ نہیں سکتی ان کی سوچ کو سلامی دینے کے لیے ہر دیش میں توپ لائے جاتے ہیں جب یہ کسی دیش کا وزٹ کرتے ہیں اب ہمارے بڑی بات جو سامنے نظر آئی ہے کہ رشیہ نے میڈ ان انڈیا براموس مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں میڈ ان انڈیا براموس چاہیے جو کہ انڈیا کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو یہ سمجھیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا ٹھپا لگ جائے گا کہ جناب وہ ان کی جو ویپنز ایکسپورٹ ہے وہ اس کی ایک لیول ہے وہ اس کا ایک میار ہے وہ ایک ایک ایسے مقام پہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جس سے باقی جو دنیا وہ اس سے وہ بھی خریدے گی دوستو آج انڈیا اتنی چوردہ سپر پاور بنتی تیجی سے بڑھتا جا رہا سپر پاور کی ریس میں تو ساکر دنیا حیران ہے اور بھارت کی ٹیکنیک تو آپ جانتے ہی ہیں یہ تو دنیا نے بہت کوشش کی تھی بھارت کی ٹیکنیک کو دبانے ہی ہے لیکن بھارتے سائنٹسٹ ان کی طاقت پر لوحاش پورے دنیا مانتی ہے اور براموس وہ میزائل ہے جس نے پوری دنیا کی نیند اڑا رکھی ہے چین آج دورک کے اسی لیے بیٹھا ہوا اس کو پتا ہے کہ براموس کا کوئی ٹور نہیں ہے اب رشیہ جو ہر طرف سے تھک گیا ہار گیا تب اسے لگا کہ مجھے بھی براموس نے نیچی ہے اور یہ دیکھ کر پاکستانیوں کی جو حالت ہے تو دیکھنے لائے دوستو کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی چینل کو لائک اور سبسکرائب جمع کر لیجئے گا تینکیو بری بیو رشیہ نے ایک قسم کی بھائی ڈیمانڈ کر دی ہے بارہ سے ہمیں بھائی تم براموس میزائل دو کیونکہ ابھی باپ بنا جاتا ہے ڈیفینس کے معاملے میں رشیہ اور میں کہتا ہوں بھارت کی یہ اتحاس کے آج سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کا ایک بڑا دیش سوپر پاور اسے بولو سوپر پاور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بارہ سے ڈیمانڈ گار ہے کہ ہمیں براموس میزائل دو دیکھو پاکستانیوں وہ وہ دیکھو بھارت کو تمہارے ساتھ بیٹھا وایا ہوا یار دو اس نے اپنے ایسے میزائل بنایا ہے کہ آج بھائی صاحب رشیہ اسے بول ہے کہ اپنا یہ میزائل دو کیونکہ دیکھو نا بھائی صاحب ماہ شرطشالی دیش بھی آج بھارت کے سامنے گرے ہیں کہ نہیں گرے آج اگر بھارت نہ ہوتا تو اس دنیا میں رشیہ نہ ہوتا ہے کیونکہ امریکہ اور وہ یوکرین کو کھا جاتے جلوہ ہے ہمارا بھائی صاحب رشیہ کو ختم کرنے سے پہلے مچھو ٹکرانا ہوگا یہ بات تو ہے بھارت آگے پڑا ہے انڈیا نے بنا کے رکھ کیوں دن رات ایک کیا چودہ ہزار چودہ ہزار رشیہ اب جیسی اگر بھارت کو کہتا ہے کہ بھائی پانچ سو ہزار میزائل تو بھارت چھوٹکی میں آیا دے دے گا یار کیوں نہیں دے گا چودہ ہزار اس کے بعد بھارت کے پاس اگر اس میں پانچ ہزار نہیں ہو تو وہ دنیا کا راجہ منا ہو رشیہ نے بولا ہوگا بھائی صاحب یہ پاکستان کے اندر بھی گز گیا ان کا ڈیفنس سسٹم کام ہی ہے اسی طرح ہم یکرین بھی بھی یہی مزائل مارے گا بلکان ہمیں انڈیا آسانی سے دے دے گا اور انڈیا کو کسی کا باپ نہیں رکھ ستا کوئی تجربے مر میں انڈیا نے کی ہوئے فلپین ہی لی ہوئے ارم ایتنام نہیں لی ہوئے سب ملکوں نے لی ہوئے اور پاکستان پر تو سپیشل ٹیسٹ ہوا ایک سو تریوی کلومیٹر اندر آ گیا تھا یہ تو دو دن تجربے لڑاتے رہے ہیں یہ آگ کی چیز کون سے کی رہی ہے ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ برموز ہے یہ ہے کیا ہے مار برموز تھا اے خالک تھا وہ علاقہ ہزارہ ہی ختم ہو جاتا لیکن آج بھارت کے پاس اتنا برموز مزائل ہے کہ بھارت اس ٹیم پوری دنیا گوڑا سکتا وجہ ڈیفینس کے معاملے میں انڈیا سارے ملکوں سے میں تکیبونہ آگے نکل چکا کیوں کہ اسی پرسنٹ خود بنا رہا ہی اسی پرسنٹ بلکل خود بنا رہا ہی بیس پرسنٹ جو آ رہی ہے وہ بھی سال دو سال میں ختم کر رہا ہے یہ حقیقت پسند آنا یہ اسٹریٹمنٹ ہے کہ بورڈر کھول دیا جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا یار میں آپ کی بات سے جو ہے متفق ہوں جن کے ساتھ آپ کا انٹرویو کیا تھا ظاہر ہے بلکل ٹھیک ہے کہ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے کہ بورڈر کھول دیا جائے تو وہ آدھا ملک ملک چھوڑنے میں جو ہے وہ سوچیں گے نہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہیے نہیں وہ چھوڑ دیں گے مزائے ملک چھوڑنے میں وہ بھی دیکھا ہوگا یہ کشتی ڈوبی تھی ایک مجھے زیادہ انفرمیشن نہیں ہے یہ یونان میں تو وہ کیا تھا مطلب لوگوں نے کرزے لے لے کر شیفٹ ہوئے تھے کہ ادھر شیفٹ ہو جائیں گے اسٹیبل ہو کے اپنے کرزے بھی اتار لیں گے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے تو آپ اسی سے حالت دیکھ لیں کہ لوگ مطلب جانے کو کس طرح ہی اپنی جان کی فکر کیے بغیر شیفٹ ہو رہے ہیں ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہندوستان آج اتنا بڑا دیش بن چکا ہے کہ ہندوستان کا ترنگا مون پہ کیسے لرائے گا وہ ترنگا جو یہ لوگ کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ ترنگا جو یہ لوگ دنیا کے کہیں میں نہیں دیکھنا چاہتے آج وہ مون پہ لے رہا رہا ہے اور پاکستان کی اوقات نہیں ہے مون پہ جانے کے لیے تو ان لوگوں نے دوستو یہاں پر مندر تڑوا دیا اور مندر بھی معمولی مندر نہیں ایک سو پچاس سالہ پرانا مندر ان لوگوں نے بچھا دیا اب ان کو پتا ہے کہ اس بات کو لے کر ہندوستان میں گصہ ہوگا اور گصے میں آ کر ہندوستان کوئی نہ کوئی ایسی گلتی کر بیٹے گا جس سے پھر ان کو موقع مل جائے گا ہندوستان پر بات کرنے کے لیے لیکن ان بیوکوفوں کو یہ نہیں پتا کہ نرندرہ موڈی جی نے اپنے پچھلے چودہ پندرہ بیس سال کے اندر ہندوستان میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے دنیا انگلی اٹھائے کہ بھائی موڈی سرکار کیا کر رہی ہے کیونکہ نرندرہ موڈی جی جہاں سوچتے ہیں وہاں پاکستانیوں کی سوچ پہنچ نہیں سکتی نرندرہ موڈی جی کی سوچ کو لے کر بڑے بڑے دیش امریکہ جو بائیڈن اس سے پہلے یہ سارے پریشان تھے کہ یہ نرندرہ موڈی جی کی جو سوچ ہے یہ کہاں سے سوچتا ہے یہ بندہ ان کی سوچ کو سلامی دینے کے لیے ہر دیش میں توپ لائے جاتے ہیں جب یہ کسی دیش کا وزٹ کرتے ہیں کاش نرندرہ موڈی صاحب آپ اپنے جھوٹے چمچ سے پانی پیلا رہے ہیں اپنے خون کے کچھ ڈراؤپس ہی دے دیں آپ 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 ان پر کوئی پھوک ہی مار دیں کہ آپ جتنی نہیں آپ سے کم بھدین میں آجے تو پاکستان بڑی ترقی کر جائے گا چوری شویب اگر آج سے آپ بیس سال پہلے جائیں یہ دو ہزار تیس چل رہا ہے کولمبیا شٹل کا نام تھا انڈین امریکن آسٹرو نیٹ تھی آہ ڈاکٹر کلپنا چاولا ٹھیک ہے اور فرس اسرائیلی آسٹرو نیٹ تھے لین رامن کرنل لیفٹینین کرنل لین رامن اور بھی بہت سے عملے کے سٹاف تھے تو یہ کریش ہو گئی تھی تب سے انڈین کو یہ جنون تھا کہ ہماری ایک آسٹرو نیٹ ماری گئی ہے کولمبیا نہیں لے جا سکا انڈیا سے ہمارا شٹل جائے گا آج دیکھیں ان کا ان کا ان کا مون کرافت ان کا مون کرافت کرافت اگر دیکھیں ہاتھ سے بنائیوی چیز دستکاری یہ ظاہر کرتی چائنہ نے نہیں بنایا امریکہ نے نہیں بنایا جاپان نے نہیں بنائی انڈیا نے خود بنایا ہندوستان بہت آگے چلا کہ چائنہ کو پچھاڑ جائے دوستو میں پہلے بھی کئی کہہ چکا ہوں یہ ڈیسٹینی ہے ہماری سپر پاور بننا اور یہ بھارت بشو گروہ بنے گا کیونکہ بھارت شروع سے ہی بشو گروہ تھا یہ دنیا جتنا مرضی روک لے چو مرضی کوشش کر لے جتنا مرضی چین آجائے پاکستان کی تو اکات ہی نہیں رہ گئی ہے ہمیں اب کوئی نہیں روک سکتا بھارت کی طاقت دوستو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی چینل کو لائک اور سبسکرائب جنگ کر لیجئے گا تھینکیو ویڈی مچ